ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر جگزید سنگھ کے فین ہوئے تو لائک ضرور کریں گا ایک ایسا گائک جس کے بیٹے کی موت کے بعد اس نے ایک ایسا گانا گایا جو امر ہو گیا آج بھی لوگ بے حق پسند کرتے ہیں اس گانے کو تو آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک ایسے ہی قصے کے بارے میں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں میل آئیکن جرود دبا دیں اگر آپ کے پاس کوئی سجاب یا قصہ ہے تو وہ ضرور کومنٹ واکس میں لکھے گا حالانکہ ہستی کھیلتی زندگی میں کئی ایسے دکھ آتے ہیں جنہیں جھلے میں بہت کٹنائی ہوتی ہیں بیسے فلموں کی چمکتی دنیا کے اس انڈسٹری میں جنے لوگوں کی کئی ایسی کہانیاں ہیں جنہوں نے ان کی زندگی بدل کے رکھتی ہیں ایسے ہی انڈسٹری کے ایک گائک ہے جن کے ساتھ جیون میں ایک ایسا کھیل ہوا کی ہمیشہ کیلیے ٹوٹ گئے اس گائک نے اپنے جبان میں ٹیک ایکسیڈنٹ میں کھو دیا تھا اور اس کے بعد ان کی دنیا کے سارے رنگ گائے ہو گئے تھے بیٹے کی موت کی بات اس گائک نے ایک ایسا گنا گیا جس میں اتنا درد گھلا تھا کہ ہر سننے والے آنکھوں میں آنسو نکل پڑے تھے ہم جس گانے کی بات کر رہے ہیں میں کازول پر فلم آیا گیا تھا گانے کے مرم کو سمجھتے ہوئی کازول نے اتنی بہتری نیکٹنگ کی تھی کہ انہیں دیکھ کر ہر درشک کی آنکھوں میں میں سپانی آ گیا تھا یہ فلم تھی دسمن جو انیس سو اٹھانوے میں آئی تھی اور اسے تنوجہ چندرہ نے نردیست کیا تھا تنوجہ چندرہ کی فلم دسمن سائیکلوجی تھلیرر تھی اس میں کازول نے ڈیور رول پلے کیا تھا فلم میں آسطور رانہ نے گوکول پرنیت کا نیگیٹیو قردار نبھایا تھا وہی سنجید اتنی سپورٹنگ کلیکٹر پلے کیا تھا فلم میں ایک سچیویسن آتی ہے جب کھول سونیا کا مرر کر دیتا ہے جس کے بعد فلم میں ایک درت بھرا گیت رکھا گیا تھا جس کے بول تھے جتھی نہ کوئی سندیش جانے وہ کون سدیش جہاں تم چلے گئے جہاں تم چلے گئے فلم میں یہ گانہ دو آوازوں میں ریکارڈ کیا تھا پہلا برزن گزل سمرات جگجی سنگھ نے اور دوسرا فیمیل برزن لدہ منگیس کرنے گایا تھا جگجی سنگھ کے لیے اس گانے کو گانہ بہت مشکل تھا کیونکہ اس گانے کی ایک لائن ان کی زندگی کے درد کو بیاء کرتی تھی بتایا جاتا ہے کی جب اس گانے کی روکارڈنگ کر رہے تھے تو ان کے آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے تھے جاہر ہے کی یہ بات آپ بھی سمجھ سکتے ہیں جب آپ یہ گانہ سنیں گے تو آپ کا بھی دل تو دل رہا آنکھیں بھی ہو پڑے گی جگجی سنگھ اور ان کی پتنی چترہ سنگھ دونوں بھی ہی آواز کے دھنی تھے اور ایک وقت ایسا تھا جب ان کی گائے کی گزلیں سپر ڈپر ہٹ ہوتی تھی لیکن سال 1990 ان کے لیے محصوبیت لے کر آیا تھا جگجی سنگھ اور چترہ کے بیس برسی بیٹے بیبیک سنگھ کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی اس آستے نے جگجی سنگھ کو اور چترہ کو مرید ترے دور مرون دیا تھا بیٹے کی موت کے بعد چترہ سنگھ نے کبھی نہ گانے کا پرل دے لیا بہی جگجی سنگھ نے سمجھ سنگیت کی دنیا کو ہی اپنے گم کا سہارا بنا دیا اسی کڑی میں ان کے پاس آنند بکسی کا بہتری لکھا ہوا گیت چتھی نہ کوئی سندیش یہ گانہ ان کے پاس خود جیون پر فٹ بیٹتا تھا اور ہر لائن ان کے بیٹے سے جڑی محسوس ہوتی تھی جگجی سنگھ نے اس گانے میں اپنے دل کا سہارا درد ڈال دیا جب یہ گانہ ریج ہوا تو جیسے ہر کسی کے درد کا سہارا بن گیا ہو گانے بھی اتنا درد ہے کہ سینیما ہال میں درشک اپنے آنسوں نہیں روک سکتے تھے جس بھی بیقت نے کسی ہاسے میں اپنے کو کھویا ہے اس کے لیے یہ گانہ دل کے ہر جذوات کو بیان کرتا ہے اور آپ بھی بکھو بھی جانتے ہوں گے ملتے ہیں اگلے نیکس میریوں تب تک لے بھائے اپنے اپنے فیملی کا